بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا اے میرے مالک جو جو میری اس چینل پر آیا ہے جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جس جس تک یہ ویڈیو جائے گی اس کی تمام مالی جسمانی دماغی کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے مالک اس کی تمام پریشانیوں کو دو رہتا فرما آپ بھی کومنٹ باکس میں ضرور آمین لکھ دیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز سب کانشیس مائنڈ کہ ہم لا شعور کی طاقت کو کیسے استعمال کریں ویسے تو اللہ اللہ نے ہمیں جو پرزہ نوازہ ہے جسے آپ دماغ کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے مائنڈ کا تقریباً تین پرسنٹ ہوتا ہے نورملی موسلی لوگ اسی کے اوپر ریلائے کرتے ہیں لیکن بہت بڑی جو طاقت لا شعور کی طاقت ہے جس کے بارے میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کانشیس ہوتا ہے یہ ہمارے مائنڈ کا چکے تین پرسنٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں یہ کنٹرول کرتا ہے جس میں جو پریزنٹ ہے یہ سب کنٹرول کرتا ہے ہمارا کانشیس جس میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا خواہش ہے آپ کی اور کس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ سب کانشیس مائنڈ ہے لیکن اس کے بارکس ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے سب کانشیس کہا جاتا ہے دوستو جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس کی پاور کا اندازہ میں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو بتا دوں گا تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا دوستو سب کانشیس جو کہ 90% ہوتا ہے اور ویڈ میں ہمارا جو مائنڈ ہے ٹوٹل مائنڈ وہ ہوتا ہے ہماری بوڈی کے 2% اور یہ جو سب کانشیس ہے اس کی سٹوریج آلموسٹ 2.5 پیٹا بائٹس ہوتی ہے یہ اتنی سٹوریج ہے کہ اگر آپ بات کریں تو ایک HD quality کی ویڈیو جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیو HD quality کی ویڈیو اگر آپ ریکارڈ کریں اور اسے تین سو سال تک بیٹھ کے لگاتار دیکھتے رہیں تو جا کے یہ سٹوریج ختم ہوتی ہے آپ اور میں بچپن میں سنتے تھے نا کہ اللہ تعالی کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا حساب لے گا جو ہم نے کیا جو ہم نے دیکھا جو ہم نے سنا ہم کہتے تھے کیسے ممکن ہے لیکن آج اس سوال کا جواب مل رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی جو اتنی بڑی ہمیں ہارڈ ڈسک سے نواز دیا ہے جو ہماری ایک ایک مومنٹ کو ریکارڈ کر رہی ہے تو پھر جب وہ اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو کیا وہ ایک بڑی سی سکرین پر رکھ کے اس ریکارڈنگ کو چلا دے گا تو شرم نہیں آئے گی ہم لوگوں کو ہمارے برے عمالوں پر ہم نے کہا کہ کچھ کیا تو اس لیے اچھے عمال کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ لائف میں ہم اللہ تعالی کے پاس جب جائیں چونکہ ایک تو یہ لائف ہے نا ایک تو وہ لائف ہوگی تو اس لائف میں جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو پھر ہمارا رب جو ہمیں دکھائے وہ اچھی چیزیں ہی ہو بری چیزیں کم ہی ہو اس میں آل دو کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پرانی ساری ریکارڈنگز ڈلیٹ کر دیتا ہے میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے تو دوستو اس ذہن کے حصے میں کیا کیا چیزیں سٹور ہوتی ہیں جو چیزیں ہم نے کر دی وہ سب چیزیں اس میں سٹور ہو جاتی ہیں جس میں کیا ہم نے دیکھا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کھایا جو ہم نے کھایا وہ اچھا تھا برا تھا وہ ہم خود اس ایکسپیرینس کی بیس پر ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اب ہمیں جو چیز اچھی بری لگے گی وہ پریویس ایکسپیرینس کی بیس پر لگے گی کیا ہمارے ذہن میں خیال ہیں یہ وہی خیال ہیں اچھے ہیں برے ہیں یہ ہم نے خود اس میں فیڈ کیے ہیں تو اس میں ایک ڈیٹا سٹوریج ہوتا ہے وہ ڈیٹا کون سا ہوتا ہے جو ہم ڈیٹا ڈال رہے ہوتے ہیں کانشیسلی اس میں ہماری یاداشت ہوتی ہے پرانے خیال ہوتے ہیں جو چیزوں کے بارے میں ہم نے سوچا ہوتا ہے وہ سب اس چیز میں سٹور ہوتا ہے اور یہاں ہوتا ہے ہمارا بلیف سسٹم جو کہ اس پرزے کو ایک بے پناہ طاقت بخشتا ہے وہ ہے بلیف سسٹم تو لائف میں آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں جس بھی طرح کا آپ کا بلیف ہے آپ وہ سب بن جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بناتے ہوئے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی لائف کو جس طرف چاہے وہ موڑ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس پرزے کو آپ کیسے ٹرین کر سکتے ہیں دیکھیں اس پرزے کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ریکوائر ہیں نارملی یہ چیزیں ہم اگنور کرتے آتے ہیں کیونکہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کام کرنا پڑے ہم یہی سوچتے ہیں انسانی فطرت ہے نا انسان یہی چاہتا ہے فروٹ ملے آج ہی ملے اور ابھی ملے اور پکا ہوا ملے تو اللہ تعالی نے ہمیں جو دماغ نوازہ ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں وٹیور لائف میں آپ جو بھی چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں پہلی دو چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کو ایک پیپر پر لکھ لیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ ایسی ایسی جگہوں پہ اسے لگائیں کہ آپ کی اٹھتے بیٹھتے نظر ان جگہوں پہ جاتی رہے جیسے فرز کریں مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہے تو جو میرا ٹیبل ہے جس جگہ پہ میں اکثر بیٹھتا ہوں میری ادھر بھی بکس پڑی ہیں جہاں میں سوتا ہوں میری ادھر بھی بکس پڑی ہیں اور جہاں میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں میری وہاں بھی بکس پڑی ہیں اٹھتے بیٹھتے میری نظر کے سامنے وہ بکس ہوتی ہیں تو میرا مائنڈ اوٹومیٹکلی ان بکس کو پکڑتا ہے ان کو سوچتا ہے تو آپ جو بننا چاہتے ہیں جو چیز جو بھی خیال ہے آپ کا جو بھی خواب ہے آپ کا آپ اس چیز کو ایک پیپر پر لکھ لیں اسے اپنے بیڈروم پہ لگا دیں اسے اپنے آفس میں لگا لیں ٹیکسٹوپ پہ سیو کر لیں لیپ ٹوپ پہ سیو کر لیں ہر جگہ پہ سیو کر لیں وہ اب آپ کا خواب ہے اور اس خواب تک آپ نے جانا ہے دوسری چیز اس خواب کو پانے کے لیے یقین کر لیں یقین اللہ پہ رکھیں یقین اپنے آپ پہ رکھیں دوسرا یقین اپنے موسن پہ رکھیں آج اس چینل پہ آپ کا موسن میں ہوں اگر آپ میری باتوں پر یقین رکھیں گے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو as it is ہی کریں گے تو یقین کریں کہ آپ اس یقین تک پہنچ جائیں گے اس گول تک پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہوگا تو آپ double mind ہو جائیں گے اور جب آپ double mind ہوگے آپ کے پاس clarity نہیں ہوگی focus نہیں ہوگا آپ کے پاس concentration نہیں ہوگی آپ lack of confidence میں رہیں گے lack of concentration میں رہیں گے lack of attention میں رہیں گے اس گول کو نہیں پا سکیں گے تو اس گول کو پانے کے لیے سب سے مہین چیز ہے بلیو اللہ پہ یقین اپنے آپ پہ یقین اور اس بندے پہ یقین جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جو لوگ انزائیٹی ڈیپریشن سے نکل کے باہر آنا چاہتے ہیں وہ صرف میری باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیں میری باتوں کو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ دے کے ازما کے دیکھیں اگر نہ نکلے تو پھر سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں انہوں نے غلطی ضرور کر دی اس غلطی کو پکڑ لیں انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے وہ آپ کو ہر چیز کے اوپر کنٹرول بخش دیتی ہے بس آپ کو یقین ہونا چاہیے مزید بلیو سسٹم کے بارے میں جاننے کے لیے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور چیک کریں تیسری چیز ویڈیولائزیشنز ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ویڈیولز پہ کام کرتا ہے ابھی آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلی چیز چلے گی وہ ایک بہت بڑا سینیما اور اس سینیما کے سامنے سکرین وہ سکرین میں جو کچھ بھی چلے گا وہ آپ کی میموریز ہوگی وہ آپ کے تھارٹس ہوں گے وہ آپ کی اچھی بری یادیں ہوں گی آپ کے ایکسپیرینسز ہوں گے جو آپ نے سب کانشیس میں سیو کر کے رکھے ہیں اب اس کو آپ کال کر رہے ہیں اپنے اس بہت بڑی سکرین کے سامنے تو وہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین میں چلے گی تو جو بھی اس میں ہے آپ نے اس چیز کو ویول کیا ہے وہ ویول کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ جو چاہتے ہیں اس کی ایک ویولائزیشنز کریں وہ چیز کیا ہے کیا خواب ہے آپ کا اس خواب کو آنکھیں بند کر کے بس دیکھتے رہنا اور اپنے آپ کو اس کے قریب کرتے جانا یہ ہے ویولائزیشنز ہمارا دماغ چونکہ امیجز پہ کام کرتا ہے اور امیجز کے لئے ساتھ ساتھ آپ کو آڈیوز بھی چاہیے فیلنگز بھی چاہیے فائف سنسز اگر آپ یوز کرتے ہیں اس ویولائزیشنز میں تو ووک آپ آپ کے نزدیک آتا جاتا ہے آپ اس کے نزدیک جاتے جاتے ہیں ویولائزیشنز پہ بائی داوے میری ایک ویڈیو بنی ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور چیک کریں دوستو چوتھی چیز فورتھ ٹھنگ ہمارے سب کانشیس کو ٹرین کرنے کے لئے امپوسیبل سے پوسیبل بنانے کے لئے دا شعور کی طاقت کو صحیح استعمال کرنے کے لئے وہ چیز ہے امپورٹنس آف ڈیک ٹھنگ اس چیز کی میری زندگی میں ضرورت کیا ہے ہمارا جو دماغ ہے وہ امپورٹنس کام کو کرنا پریفر کرتا ہے انسان بزاتے خود گریڈی نیچر کا پایا جاتا ہے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں فرض کرے میں آپ کو ایک کام کے دس روپے دوں گا آپ وہ کام کریں گے نہیں کریں گے نائنٹی نائن پرشنٹ لوگ نہیں کریں گے کوئی ایک ہوگا بندہ جو کر لے شاید لیکن اسی کام کے میں آپ کو ایک لاکھ روپے دوں تو آپ وہ کام بخوبی کریں گے ہستے مسکراتے کریں گے بنگڑے ڈالتے کریں گے کیوں اس کے ساتھ تھا ریوارڈ وہ انام وہ گریڈ وہ بہت بڑا تھا وہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے تو آپ جو گول حاصل کرنا چاہتے ہیں لائف میں وہ کتنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اپنے مائنڈ کو کانشیس ٹیٹ پہ رہ کے سب کانشیس کو کال کر دیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھئی یہ مجھے چاہیے یہ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ نہ ملا تو یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مجھے لائف میں بہت بڑا آدمی نہ بھی بن سکو میں لیکن مجھے اتنا بڑا بننا ہے کہ میں اپنی اس تمام ضروریاتیں زندگی جائز ضرورتیں میں پوری کر سکو میں اپنے ماں باپ کو حج کروا سکو اپنے بہن بھائی ایچ ان ایوریتنگ جو لوگ ہیں ان کو سٹیبل کر سکو تو اس کے لیے مجھے یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ بڑا ضروری ہے تو یہ ضروری خواب تک مجھے لے کے جا اے میرے رب تو مجھے پہنچا اور اے میرے دوست میری اپنی ذات اے میری ذات اے میری ذات مجھے وہاں لے کے جا اور سب سے اہم چیز لاسٹ پہ نمبر فائف پہ یہاں سے وہاں جانے کے لیے آپ کو کیا چیزیں ضروری ہیں کیا چیزیں آپ کو ریکوائر ہیں ورز کریں آپ دریا کے اس طرف ہے اور آپ دریا کے اس پار جانا چاہتے ہیں تو بیچ میں جو میڈیم ہوگا وہی چیز ہوگی جو آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا سکتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ چیز کیا چیز ہے وہ چیز وہی چیز ہے جو چیز آپ کو چاہیے اب لائف میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے وہ بڑی ضروری ہے صرف سوچ لینے سے کام نہیں ہوتا پھر یہاں محنت کا عمل دخل آتا ہے یہاں جد و جہد کی بات آتی ہے یہاں کوشش کی بات آتی ہے جو لوگ انزائیٹی سے ڈپریشن سے ترہ ترہ کی ذہنی پریشانیوں سے نکل کے باہر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوشش اب یہاں سے چیز ہے کوشش کیا کرنا پڑتا ہے ریگولرلی بسنس پر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے جلدی سونا پڑتا ہے جلدی اٹنا پڑتا ہے واک رننگ ایکسرسائز جلدی کھانا کھانا پڑتا ہے اور کھانا بھی کتنی جلدی کھانا پڑتا ہے مغرب کے فورم بعد کھانا کھانا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد واک کرنی ہے پھر ہی آپ یہاں سے وہاں جاتے ہو اس کے علاوہ آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو کروڑ پتی بننے کے لیے آپ کو پیسہ کمانا پڑے گا پیسہ کیسے کمانا پڑے گا آپ کے پاس سکلز کیا ہیں ان سکلز کو کیسے سیل کریں گے کون سا بزنس کریں گے وہ سب چیزیں آپ کو زیرو سے کروڑ تک لے کر جائیں گی تو یہاں سے وہاں جانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں جو چیز آتی ہے اس راستے کا صحیح ہونا اور صحیح ڈائریکشن میں ہونا بڑا ضروری ہے دوستو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو پرائیوٹلی کوچ کروں ون آن ون ہماری ایک آن لائن کوچنگ سرویسز ہے جو لوگ اس سرویسز کو لینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ میرے اس ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ون آن ون کوچنگ کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی پرابلم کا حل یوں حل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ